آپ دیکھیں گے جہنم میں فرشتوں کو نہیں جانا ہے مگر جہنم کے خوف سے جہنم کے ڈر سے فرشتے لرستے ہیں فرشتے کاپتے ہیں فرشتے یا مکلف نہیں ہیں ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا ہے ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلِبَادٌ مُقْرَمُونَ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولاد بنائے اور یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں معزز بندے ہیں اللہ کے آگے کبھی نہیں جاتے اللہ تعالی کے ہم پر عمل کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے ساری باتوں کو جانتا ہے اور یہ فرشتے شفاعت نہیں کریں گے مجھ سے اللہ تعالی خوش ہوگا اور یہ فرشتے اللہ کے ڈر سے اللہ کے عذاب کے ڈر سے بلکل کافتے ہیں اور یہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 26 ستائیس اٹھائیس میں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُبْدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ کہ اللہ تعالی کے لئے سجدہ کرتے ہیں زمین آسمان کے سارے چیزیں اور فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے اپنے رب سے جو اللہ کے ان کے اوپر ہے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کے ہم کے پیروی کرتے ہیں تو فرشتے بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں